اسلام علیکم کیا حال ہے ہوپ ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہے یہ ہے 15 آگست کے صبح یعنی کہ ہیپی انڈیپینڈنس دے آپ سب کو انڈیا والوں کو اور پھر پاکستان والوں کو بھی اپنی اپنی انڈیپینڈنس مبارک ہو اور پاناما میں بھی آج افیشل چھٹی تھی کیونکہ پاناما سٹی جو ہے نا وہ 15 آگست کو ڈسکور ہوئی تھی تو بس آج چھٹی کا دن اور ناشتہ پانی کر کے ہم کو کہیں جانا تھا بتاتی ہوں کہاں ناشتے میں آج میں بنا رہی تھی پوہا یا پوہا پتہ نہیں کیا پرناؤنس کرتے ہیں پر بہت مجھ کو یہ پسند ہے تو ناشتے میں اکثر بن جاتا ہے تو اس کے لئے میں نے پیاز اور پتلے پتلے آلو کاٹ لیا ہے تھوڑا سا تیل ایڈ کر دیا ہے اور ڈھاک کے تھوڑی در گلنے کے لئے رکھ دیا بس تھوڑی در گل گیا اس میں میں نے دو ملچی ایڈ کر دی ہے پھر تھوڑا سا زیرہ تھوڑی سی رائے یہ سب ڈالا ہے اور تھوڑا مکس کیا ہے اور ڈھاک کر آلو گلنے کے حساب سے رکھ دیا ہے کیونکہ آلو گلنے تھوڑا سا ٹائم لیں گے تو جتنی در میں آلو گلتا ہے یہاں پر ہم پوہا دھولیں گے پوہا میں نے چھنی میں نکالا ہے بہت تھوڑا سا آدھا کپ ہوگا کچھ کیونکہ اتنا چاہیے نہیں اور وہ آلو بھی ہے نا ہنانا بہت شوک سے کھاتی ہے سو یہاں پر آپ پوہا نکال لیں اور اس کو ایک پانی سے بس دھوکے آپ سائیڈ میں اس کو چھنی میں ہی رکھیں یہاں آلو تھوڑے بہت گل گئے ہیں اب میں اس میں تھوڑے مسالے ایڈ کروں گی سینگ دانا میں نے بتایا تھا میرا فیوریٹ ہے ابھی میں نے کھالی ختم ہو گئے تو اس کو کھالی کیا ہے اور تھوڑا لسن کا پیس ایڈ کر دیا ہے تھوڑی سی حل دی اور نمک بس یہ سب ڈال کے پھر اسے اچھا سا مکس دیا ہے کتنے لوگ شکر وغیرہ ڈالتے ہیں پر ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں شکر ڈالنے کا وہ ڈال کے اچھا سا مکس دیا ہے تھوڑا نیمبونی چوڑ لیا ہے پھر جو پوہا دھوکے رکھا تھا اسی میں نے کوت میں کر کر کے ڈال دی تھی بس یہ اچھے سے آلو بھی گل گئے ہے آلو اگر گلانے کو آپ کو ضرورت لگے تھوڑا پانی بنی ڈال دینے کا اپنے حساب کتاب سے پھر اچھا سا مکس دیا ہے اور اس کو پانچ ایک منٹ کے لیے دھیمی آش پہ رکھ دیا آپ کے کھلے کھلے سے پوہا یا پاوہ بن کے تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ناشتہ ہمارا ہو گیا ہے تیار آپ میں سے کس کس کو ایسا والا ناشتہ پسند ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے گھر میں نہ میرے بچے کھاتے ہیں نہ میرے میاں کھاتے ہیں بس میں ہی کھاتی ہوں اور ہنانا اس میں سے آلو نکال کے بہت اچھے سے چائے میں دوبا دوبا کے کھائے گی یہ جتنے آلو میں نے اس میں ڈالا ہے نا ایک آلو پٹ کر کے ڈالا تھا وہ ماشاء اللہ سے ہنانا ہی کھا لے گی اس کے فیوریٹ ہے چائے کے ساتھ وہ بھی آلو مٹٹا گمیں چلے پھر 15 آگست کو میرے بیٹے اسمائل کو اسکول کی طرف سے انویٹیشن تھا کہ آپ انڈین ایمبیسی جائے وہاں پر یعنی انڈیپینڈنسی جو منایا جا رہا ہے اس میں آپ بھی انوائیٹڈ ہو سو میں اور میرے شہور گئے تھے اور کوئی بھی جا سکتا ہے اور پھر بھائی کو کہا کہ پارکنگ نہیں ملتی ہے تو ایک ہی گاڑی میں ہم مل کے چلے گئے یہ ہم پہنچ گئے ہیں انڈین ایمبیسی یہاں پر جب ویزا وغیرہ لگنا ہو تیتاب آتے ہیں وہ پھر آ جانا ہوا ہے اور بس تیاری چل رہی ہے فلیگ کو لگایا جا رہا ہے کہ اس کو کھولا جائے گا سو بھائی کی اپنی ایک بلوگنگ ان کا بھی انشاءاللہ بلوگ آئے اپنے ملت سے اپنے وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے حدیث میں میں نبی نے فرمایا کہ بھائی وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے کوئی بھی کنٹری جب آزادی کے لئے لڑتی ہے جن لوگوں نے ان آزادی کے لئے لڑائی کی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا درد کیا ہوتا ہے ہم تو آرام سے آزاد ملک میں پیدا ہوئے اس لئے ہم کو پتا ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے سو ایمان بھی ہم تک جو پہنچا ہے نا بہت تکالیف کے بعد پہنچا ہے ان لوگوں سے پوچھے جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے اپنے بچوں کو قربان کر دیا ہے تب جا کر ہم تک ایمان پہنچا آج ہمارے پاس بیٹھے بیٹھے نے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے اس لئے ایمان کی وہ قدر نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی تو اگر ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو اگر پڑھیں گے تو ان جیسی قربانی کا تو ہم تصوری نہیں کر سکتے آتا ہے نا کہ کیا کافروں نے کس طریقے سے تکالیف دی ہے کہ ایک پیر کو ایک اونٹ پہ باندھا ہے دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ پہ باندھا ہے اور دونوں اونٹوں کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑایا گیا ہے تو باقاعدہ انسان کے ان صحابہ کی چیرنے کی آواز آئی ہے تو آپ سوچیں کتنی بڑی قربانی تھی تو ایسی تو بے مثال ہمارے ایمان کے لئے قربانی دی گئی ہے تو اگر یہ پڑھیں گے تو شاید کچھ جذبہ ہمارے دل میں آ سکے گا اور ایمان کو قدر ہمارے دل میں آ جائے گا بس پھر جھنڈا لہرائیا گیا پنامہ میں انڈیا کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا جب پھول کی پتیاں گری ہے اور اس کے بعد سب نے مل کے نیشنل انتم پڑا ہے پھر بلون منگائے گئے تھے انڈیا کے کلر کے ماشاءاللہ یہ گیس کے پھوکے تھے بچوں کے ساتھ مل کے ایمبیسیٹر نے اس کو پھر جب آسمان میں اڑایا ہے اتنا اچھا وہ سین لگ رہا تھا ماشاءاللہ دیکھنے کے جیسا میں نے وہ شورٹ بھی اپلوڈ کیا ہے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو میرے چینل پر بھی ہے انسٹاگرام پر بھی ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا پھر اندر کچھ سپیچ وغیرہ دی گئی اور بچوں کے فوٹو کلک کیے گئے اور اس کے بعد یہاں پر کچھ سنیکس دیا جا رہا ہے انڈیا نے سنیکس ہے دیکھتے ہم کیا یہ مل گیا ہے اور دیکھے اس میں کیا ہے سموسا ہے اور بریٹ پاکوڑا ہے اور تھوڑی سی مٹھائی ہے ماشاءاللہ اگر آتے آتے ہیں ماشاءاللہ بارہ بچ گئے دوپیر کے تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ سب اندین کا کچھ نہ کچھ بنا رہے ہے کلر کا میں کیا بنا ہوں تو میں نے دال چاول بنا رہی تھی سو میں نے بس یہاں پر چاول نکال لیے ہیں اور تھوڑی گاجر اور ککڑی کٹ کر لیے اور دیکھیں ماشاءاللہ اسے سجا دیا اور ہمارا فلیک بن کے تیار ہو گیا آپ بتایے گا کیا آپ کو یہ کیسے لگا